بسم اللہ الرحمن الرحیم جان کر ہر پاکسانی کا اثر فہر سے بلاند ہو جائے جی ہاں ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین آپ نے ہمارا چینل ہسی ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تکار لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام وڈیوز باس آنے ملتی رکھتے ہیں اس کلپ کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کلپس پیش کرتے رہیں موزز ناظرین پاکسان کا شہر سیالکوٹ کیلوں کی مصنوعات کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں کے بنائے گئے فٹبال فیفا ورڈ کب میں بھی استعمال ہوتے معروف جریڈے ایکونامیس نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا سیالکوٹ جیسے ایک چھوٹے سے شہر کی دنیا کا سنتی مرکز بننے کی کہانی آسی حیران گن ہے جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تو سیالکوٹ اپنے گردتی معاشی زمین وادی کشمیر سے کٹ گیا اس کے باوجود یہ شہر آج بھی پورے ملک سے زیادہ بہتر کارگردی کا مظاہرہ کر رہا ہے گزشتہ دو سالوں میں اس کی برآمداد میں ہاتھر ہوا استقام دیکھنے میں آیا ہے حالانکہ اس عرصہ میں مجموعی طور پاکستان کی برام نے بارہ فیصد کم ہی واقعہ ہوئی ہے اسی طرح سیالکوٹ میں ہواجہ مسعود احترنامی شخص کی ایک فیکٹری ہے جس میں فوٹوگرافی سہتی سے منع ہے اس فیکٹری کے بنائے گئے فٹوال پوری دنیا میں ہاتھوں خاتھ لیے جاتے ہیں یہی وہ فیکٹری ہے جس سے انٹرنیشنل سپورٹس پران مصنوات بنائی جاتے ہیں اس فیکٹری کی مصنوات کا میار ایڈی ڈاچ جیسے فیکٹریوں کی طرح انتہائی عالی ہے یہ دنیا کی ان دو فیکٹریوں میں سے ایک ہے جن کے بنائے گئے فٹوال دو ہزاہ چودہ کے ورڈ کب میں استعمال کیے گئے پاکستان کی برامداد میں چند ہی مصنوات ایسی ہیں جو عالم میار پر پوری اتر دیں اور ان میں زیادہ تا سیالکوٹ میں بنتی سیالکوٹ میں ہر طرح کا کیلوں کا سمان کلاریوں کے ملگوسات چملے کی مصنوات علاتِ جراہی اور دیگر عالم میار کی مصنوات بنائی جاتی اسی طرح گزہستہ اشتال اس شہر نے دو ارب ڈالر تکریباً دو کھرب روپے کی برامد کی ہے جو پورے ملک کی برامد کا نو فیصد ہے جی ہاں ناظرین ہمیں جان لینے کے بعد ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر حاصل ہونا چاہیے اور اگر آپ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں یقیناً آپ کو سیالکوٹی ہونے پر بھی بے شمار فخر ہوگا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کلی بے شمار فساند آیا ہوگا کونٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم وارا ہمتے لیورکا